آج ہم نے بنینا پوڈنگ with caramel تیار کی ہے without oven اور کس طرح تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بہت جوسی ہے بہت مزیدار ہے caramel کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ہے تو تیار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے ویڈیو کو پریس اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے لائک ایم اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو تو چلیئے تیار کرتے ہیں بلینہ پوڈنگ without oven بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے all for you cooking and vlog کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہے کلے ایک کپ کلے لیے ہیں میں نے اس کو کٹ لیا ہے دو انڈے ہیں میرے پاس اور اس کے علاوہ دو چمت چینی ہیں اور تقریباً ڈیر کپ دودھ ہے کیونکہ یہ کپ جو ہے وہ بڑا ہے اور یہ ڈیر کپ دودھ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آج بنا رہی ہوں پڈنگ اور پڈنگ جو ہے وہ ہم بغیر oven کے انشاءاللہ بنائیں گے تو بہت سیمپل میتھڈ ہے بہت آسان ریسپی ہے آپ بہت آسانی کے ساتھ بنائیں گے بہت مزے کی لگتی ہے بچوں کو سپیشلی بہت پسند ہے ہم بنائیں گے بنائنا پوڈنگ with कیرمل تو ہم نے یہاں پر جو کلے لیے ہیں اس کو ہم ڈالیں گے ایک بلینڈر میں ٹھیک ہے جی بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ بنائیں گے ہم اور چینی بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آپ چاہیں چینی بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اچھا جی انڈے بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے لارج سائز کے انڈے ہیں اور اگر میڈیم ہے تو آپ تین بھی لے سکتے ہیں اور یہ روم ٹمٹریچر پہ ہیں انڈے ٹھیک ہے جی اچھا دودھ بھی ہم اس میں شامل کریں گے پہلے ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں دودھ شامل کر کے دودھ سے ہم اس کو ایک اچھا سا مکسر تیار کریں گے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں مکسر جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم کیرمیل تیار کرتے ہیں تو چینی لی ہے میں نے تین چمچ تین کھانے کے چمچ اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور چینی کو ملٹ کریں گے نیچے فلیم میں نے آن کر دیا ہے اور میڈیم فلیم رکھا ہے میں نے تاکہ چینی جلدی سے ملٹ ہو جائے جب چینی ملٹ ہو جائے گی اس کا کلر بدلنے لگے گا تو میں اس کو بلکل میڈیم فلیم کر دوں گی تاکہ چینی جل لینا اور آپ نے بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ چینی کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہونا چاہیے جب یہ کیرمیل بننا شروع ہو ادروائز یہ کڑی ہو جائے گی اس کو ہم نے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ٹھیک ہے دیکھیں چینی ملٹ ہو گیا اب یہ جب جلنا شروع ہوگی تو یہ تھوڑی سی ڈارک کلر اختیار کرے گی اور یہاں پر دیکھیں ایک دیچکے میں میں نے پانی رکھا ہوا ہے دو گلاس اور اس میں ایک پتھر رکھ دیا ہے پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے یہ ہم نے جو پڑنگ تیار کرنی ہے بغائر اوون کے یہ اس کے لئے ہے تو اس کا کلر بدلنے تب جو ہے ہم اس کو چلائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس برطن میں میں نے بنانی ہے پڑنگ اسی برطن میں میں نے کیرمل تیار کی ہے کیونکہ یہ جلدی جلدی سے جم جاتی ہے تو اس لئے ہمیں دوسرا باتن جو ہے وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی میں ہم بنائیں گے اور اسی میں ہم پڑنگ کیار کرنے گے انشاءاللہ یہ چینی جو ہے وہ پانی خوشک ہو گیا ہے گاری ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کا جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے پانی کا خوشک ہو گیا ہے اور اب یہ جو ہے یہ اپنا رم جو ہے وہ تبدیل کرے گی اب یہ دوبارہ سے میلٹ ہوگی تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے مسلسل چلاتے رہنا ہے چمچ کچھ تیر میں ہی یہ اپنا جو ہے وہ رنگ تبدیل کر لے گی اور یہ دوبارہ سے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی دوبارہ سے جو ہے وہ پیگھلنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اب اس کا کلر تبدیل ہوگا اور اب ہم نے جو ہے خیال رکھنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ جھننا جائے اس کا کلر نہ ڈاک ہو جائے کیونکہ یہ کڑوی ہو جائے گی پھر اب یہ مکمل میلٹ ہوگی اور یہاں پر ہم نے ہیٹ کا خیال رکھنا ہے ہم نے لو کر دیا ہے بلکل پلیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی جو ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی کچھ ڈیر میں یہ ساری میلٹ ہو کر اپنا کلر جو ہے وہ براون کی طرف لے جائے گی دیکھیں کہ چھینی جو ہے وہ ہماری میلٹ ہو گی اور ہاتھ وہ میرا جنگے لگا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر ہم نے بہت دھیان کے ساتھ اس کا کلر ہی دینا ہے اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا بس ہم فلیم کو کر دیتے ہیں آف کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ بس اتنا ہی چاہیے مجھے اس سے زیادہ والا کلر جو ہے وہ کڑوے کی طرف چلا جائے گا تو یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر اس کو پھلا دیتے ہیں اچھے سے اس کو ایک کپڑے سے پکڑ کے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ ہر طرف پھلا دیں گے تاکہ ہر جگہ جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے ٹھیک ہے چاہیے یہ دیکھیں ہم نے اچھا سا اس کو پھلا دیا ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس مکسچر ہے اس کو ہم اچھا سا ہلانے کے بعد جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے تمام مکسچر جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اچھے طریقے سے اور یہاں پر ایک کیلہ ہے میں نے اس کو بھی کچھ چھوٹے پیس کٹ لیا ہے تو یہ کیلے کو بھی ہم اس طرح ہلا کر ڈال دیتے ہیں تاکہ اچھا سا جو ہے وہ اس کا لکھو اس کی اچھا سا ٹیسٹ آئے اس کا اور بس ہمیں اتنا ہی چاہیے تو اب ہم یہ جو ہے اس کو اٹھا کر اچھے سے اور اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں پانی اُبل رہا ہے یہ دیکھیں بلکل دھیان سے رکھئے گا اپنا ہاتھ بچا کر یہ رکھ دیا اور اس کے پر ہم ایک بٹن رکھ دیں گے تاکہ یہ جو ہے بلکل اس کی ہیٹ جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور یہاں پر ہم اس کو کور کر دیں گے کسی بٹن سے اس طریقے سے اس کو دھگ دیا ہے اور لو فلیم پر ہم اس کو تقریباً پچیس منٹ تک بکائیں گے اور اس کے بعد میں آپ سے مکتی ہوں جی تقریباً پینتیس منٹ لگے ہیں میں نے پچیس منٹ بعد چیک کیا تھا تو یہ ریڈی نہیں تھا تو میں نے اس کو پینتیس منٹ کوک کیا ہے اور اس کو میں نے نکال لیا ہے اب دیچکے سے باہر اور یہ بلکل ریڈی ہے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کوئی کانٹا یا سٹک جو ہے وہ اس میں ڈالیں اور دیکھیں یہ اگر صاف نکلتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں صاف نکلتی ہے تو بس ٹھیک ہے اور یہ ریڈی ہو گیا تو ہم نے اس کو رکھا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو ایک بٹن میں نکالتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ یہ دیکھیں پڑنگ جو ہے ہماری تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کتنی یہ مطلب رست دار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے کیرمل تیار کی تھی یہ دیکھیں کیرمل کا کلر کتنا زبردست ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنی جوسی ہے یہ اس طرح اوپر سے ڈالیں اور اس کو کٹ کر ہم کھا سکتے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور میری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور اس کے علاوہ جو نئے آنے والے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ